انیل مہتہ اودیپور سے پوچھ رہے ہیں گروہ دیو آپ سے کورونا وائرس آفدہ سے مکتی کے لیے ساموہی جاپ کر آیا آپ نے آج جنتہ کرفی ہونے سپریوار گھر پر جنوانی چینل کے ماندھیم سے جاپ کے ساتھ دسانگ دھوپ کپور کی آہوٹی دینے سے واتاورن اتنا سدھ ہوا کہ گھر و الوس پڑوس میں اجالہ کی کرن نے کھرائی جاپ و آہوٹی سے جندگی میں اجالہ کر سکتے ہیں تو ہم جاپ و آہوٹی سے کورونا وائرس کو کیوں نہیں بھگا سکتے ہیں پھر بھی انسان دھرم کی سکتی ہو کیوں نہیں سمجھتا ایسے آپ تک سمیہ ان کو دھرم اور آہوٹی سے کیسے جوڑیں کیونکہ کورونا وائرس بھگانے کا یہ سب سے بہترین دوار دیکھیں سب سے پہلی بات تو آج پراتہ کال کی جو بات ہے میں نے ایک ریا پریوک کیا یہ سوچ کر کے کہ پروچن تو سب کو روج سننے کو ملتا ہے پر اس سمیہ لوگوں کی منستتی بھائی آکانت ہے اور سب سے پہلے لوگوں کے من کا بھائی دور کرنا چاہیے اور لوگوں کے من کا بھائی دور ہو پورے وش میں منگل میں باتاورن بنے اس منو بھائی سے آج ہم نے سانتی منتر کی جاپ کرائی اور آپ لوگوں سے دسانگ دھوپ کی آہوٹی دینے کی بات کی کیونکہ اس سے باتاورن سدھ ہوتا ہے اور آپ کا کانفیڈنس بھی بلٹ اپ ہوگا اس منو بھائی سے ہم نے کیا اور دھرم تو ہمارے لئے شرن ہے ہی ہمیں اچھے سے دھرم کا عالم بن لینا چاہیے اور یہ اب نیمت چلے گا جب تک یہ کہر ہے یہ شانت نہیں ہوتا ہم نے تیع کیا ہے صبح کے پروچن کی جگہ سانتی منتر کی جاپ اور بھامنہ یوگ آپ لوگوں کو ہوگی اس کے جانکاری آپ ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ آست ہو شکتا ہے بہت سارے لوگ بنچی ترہ گئے ہوں کل سے وہ لوگ اس میں اپنی بھاگی داری رکھے اور دھرم کی شرن لے کر کریں دھوپ سدھ ہو دسانگ دھوپ ہو آپ اس کا پریوک کریں اور گھئی گائے کا گھی ہو سدھ گھی ہو تو اس کا استعمال کریں کدھاچت گھی نہ ملے آپ کو سدھ تو آپ ناریل تیل کا پریوک کر سکتے ہیں پر کوشش کریں گائے کے گھی کا اور آم کی لکڑی کا پریوک کرنے کا یہ باتاورن کے وشانوں کو دور کرتے ہیں اس سے آپ کے آس پاس کا پریویش سدھ ہوگا شانت ہوگا من سانت ہوگا اور بھاملہ یوگ آپ کے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ بنائے گا ایمیونیٹی کو مجبوط کرے گا اور آپ کے چاروں طرف ایک سرکشہ کا گھیرہ دے گا تاکہ آپ اس پرکار کے وائرس کے دوس پروہاو سے اپنے آپ کو بچا سکے تو یہ کرم نیمت چلے گا آپ لوگوں کوشش کی جانکاری دیں اور آگے بڑھائیں جہاں تک دھرم کی شرن کی بات ہے دھرم کی شرن سب کو لینا چاہیے لیکن اس آپدہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں دھرم کا طریقہ بدل دینا چاہیے آج بہت لوگوں کی سوال آئے ہیں ہو سکتا آگے سوال آنا ہوگا ابھی میرے پاس کلکتہ سے اجید سیٹھی کا میشہ جایا کل سے پسچم منگال کو لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے ڈلی میں بھی لوگ ڈاؤن ہیں ان کئی دیز پورے بھارت میں لگ بھگ لوگ ڈاؤن ہیں میں تو کہتا ہوں برطمان تراشدی کو روکنے کے لیے جتنی جلدی سنبھہ ہو لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے کیونکہ اس تاثدی سے بچنے کا اور کوئی اپائی نہیں ہے سوال ان لوگوں کا ہے جن کا نت دیو درشن کا پوجن کا ابھیشیک کا نیم ہے وہ کیا کرے ایسے سمعے میں پرتیک آتمک پوجن کرے ساسن سے اگر انمتی ملتی ہے تو مندیر جا کر کے جائیں ایک آدھ بیکتی ابھیشیک کر لے باقی لوگ ابھیشیک دیکھ لے ارگ چڑھا لے اور اپنی کنیائیں دھرم کی گھر میں کر لے گھر سے اپنی دھرمی کنیائوں کو سمپن کر لے جیسے کوئی برتی ہے وہ بیمار پڑتا ہے اس کی اسپتال میں سرجری ہوتی ہے اور دس دن تک اسپتال میں بھرتی رہتا ہے کیا اس کا دیو درشن ہو پاتا ہے کیا اس کا ابھیشیک پوجن ہو پاتا ہے پر اس کے بعد بھی وہ اپنا ایراج کراتا ہے بھوجن پانی کرتا ہے کی نہیں کرتا بعد میں پرائشت لیتا ہے تو یہ پوری کی پوری مانوتہ پر ایک تراسدی آ پڑی ہے اس سمیں ہمیں لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے اسے شکار کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ جو وائرس ہے اس وائرس کو کسی بھی ویکسین سے نشٹ نہیں کیا جا سکتا اس وائرس کو مٹانے کا ایک اپاہ ہے سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا دوری رکھنا اور آپ لوگوں سے میں ایک شلا دینا چاہتا ہوں دوری رکھئے سینیم اور سنکلپ کا پاتھ پڑھئے اپنی بانڈری کو مت کھوئیے گھروں سے نکلنا بند کیجئے یہ تھوڑے کا پرنام بہت بھیانک ہوتا ہے ابھی میرے پاس پورا ڈیٹیل نیٹو نے لاکر کے دیا ہے کہ پہلے ہفتے میں اٹلی میں کل تین کیس تھے دوسرے میں ایک سو باون ہوئے تیسرے میں دس سو چھتیس چوتھے میں چھہجا تین سو باسٹھ اور پانچویں ہفتے میں اکیس ہجار ایک سو سنتاون لوگ اس کورونا سے سنکرمیت ہو گئے آج ہی کتنے سات سو لوگ سات سو تیرہ لوگوں کی مرتو آج ہوئی مجھے ابھی بتایا گیا کہ اٹلی کے پردھان منتری بلخびلخ کے رو رہے تھے یہ لاپروہی کا پرنام ایران میں پہلے ہفتے میں کل دو تھے دوسرے ہفتے میں تیتالیس ہوئے تیسرے ہفتے میں دو سو پہتالیس چونتے ہفتے میں چار ہجار سات سو سنتاولیس اور پانچویں ہفتے میں بارہ ہجار سات سو انتیس ہو گئے اب بھارت ہے پہلے ہفتے میں تین دوسرے ہفتے میں چوبیس اگر یہاں نہیں سنبھلا گیا تو چونتھے اور پانچھویں ہفتے میں تو تراہی تراہی مجھ جائے گی مجھے بتایا گیا کہ اس مرکار کا وائرس ہے جو ہوا اور وائیو سے دھوپ سے نہیں ہے یہ کیول مانوں کے دوارہ فیل رہا ہے ایک دوسرے کے سنسرگ سے فیل رہا ہے اور جو سامان وائرس ہوتا ہے وہ پانچ سات گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر چوبیس گھنٹے تک دیکھنے کو ملتا ہے کوئی بیکتی کسی ہے گاڑی کی ہنڈل کو پکلا ہے اور وہ وائرس سے سنکرمیت ہے تو بھی اس کا اثر ہوگا کسی سیٹ پر بیٹھا ہے تو بھی اس کا اثر ہوگا مندر میں کوئی بیکتی آرہا وہاں پوجن کر کے گیا اور وہ سنکرمیت بیکتی ہے اس کے بعد وہاں کوئی بیٹھے گا چوبیس گھنٹے تک تو وہ بھی اس سے پرباویت ہو سکتا ہے تو ایسی استطیق میں ہمیں بہت دلتاقہ پالن کرنا چاہیے ہمیشہ دھیان میں رکھئے آپ کو جو ہدایتیں دی جاریے وہ آپ کی لکشمن ریکھا ہے اور لکشمن ریکھا کے اُلنگن کا پرنام سب کو سمجھنا چاہیے سیتہ نے لکشمن ریکھا کا اُلنگن کیا سیتہ کو اپنا سب کچھ کھونا پڑا سیتہ کو راون ہر لیا آج آپ لکشمن ریکھا کو کھو گے آپ اپنا سب کچھ کھو دو گے اس لئے میں سب ہی سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس آپت کالک استطیق میں آپ اپنے آپ کو اپنے حساب سے سہیت کیجئے جس کی آج گھور آوشکتہ ہے دھارمی کریائیں کچھ ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے من پر سہیم نہ رکھ کر لگام نہ رکھ کر آوہ گمن کریں گے آئیں گے جائیں گے تو آپ اس بیماری کو فیلانے میں بھومکہ بنائیں گے اور وہ پوری دنیا کے لئے ایک بہت بڑا آبیشاپ ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں ایک سرکار کتنی گمبیرے ساری ٹینے روک دی گئی ساری فلائٹے روک دی گئے ساس کی اردساس کی اساس کی کاریالیوں کو بند کر دیا گیا کبھی ہم نے تو ہو سمحلنے کے بعد آس تک ایسی استطیق نہیں دیکھے تو یہ بڑی اتراستی ہے اس کو سمجھنا چاہیے پردان منتری نے جو سندیج دیا ہے اس کا دلتا سے انپالن کرنا چاہیے اگر آپ لوگ اس میں دھیان نہیں دیں گے تو بہت بھائی آبہ حصتی بن سکتی ہے اس لئے میں سب ہی سے کہتا ہوں ابھی شنیم رکھنے کا سمیں ہے سانتی رکھنے کا سمیں ہے آپ گھر میں رہیے گھر میں بیٹھ کر جتنا بن سکے دھرم دھیان کیجئے لوکمنگل کی بھاونہ بھائیے ہم نے اسی لئے صبح کے پروچھن کی جگہ سانتی منتر کا جاب پہ نشتھان اور بھاونہ یوگ کر آیا تاکہ آپ اپنے آپ کو شٹرونگ بنائیے ہم کرونا سے ڈر نہیں رہے ہیں پر شاہدھان ہونا ہے یہی اس کا علاج ہے اس کا اور کوئی علاج نہیں میرا کئی ویسے شگیوں سے اس ویسے پر بات چیت ہوئی ان کا کہنا اگر لوگ آوہ گمن بند نہیں کریں گے تو یہ پتہ نہیں کتنا بکرال روپ لے لے گا اس لئے سب کو آتم سیم رکھنا چاہیے ساغر والوں سے بھی بولتا ہوں آج تو جنتہ کرفیو تھی اس لئے آپ لوگ تھوڑے نہیں آئے لیکن کل سے آپ دکھنا نہیں چاہیے ہمارے دروازے سب کے لئے ابھی بند ہے بھول جاؤ مہراد ساغر میں ہے جو یہاں آگئے وہ پرمانیٹ رہو سواگت ہے آوہ گمن کا کام اب نہیں ہونا چاہیے اس کو روکنا ہے اور آپ نہ تو کسی مہمان کو بلا نہ کسی کے گھر جا کر مہمان بنو ابھی اپنے آپ کو اپنے میں سیمیت رکھو یہ سمیے کی بڑی آوشکتہ ہے اگر پندرہ دن بیس دن لوگوں نے سنیم رکھ لیا اور اس ریٹ کو بڑھنے سے ہم نے بچا لیا تو سمجھ لینا ہم نے بہت بڑا گل جیت لیا ہے رن جیت لیا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے افسرگ ہے ایک پکار کا یہ تراث دی اور کے روپ میں آئی ہے اندر سے ویزنا ہوتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سب کا ساموہی پاپودہ ہے ایک طرف دیکھ کے لگتا ہے کہ ہمارا مندر بھی چھوٹ گیا لیکن دھیان رکھنا مندر بھلے چھوٹ جائے بھگوان کبھی نہیں چھوٹ سکتے بھگوان ہمارے ہردے میں ان کو اپنے اندر بسا کے رکھو اور اس کی انروپ اس آپت کالک دھرمکہ نروح کریے تاکہ آپ اپنے جیون کو سلامتی سے جی سکے تو سبھی مہا نگروں کے لوگوں کو اور ان انستانوں کے لوگوں کو میں یہی سندیش دینا چاہتا ہوں وہاں کی بیوستہ کے انروپ یدی دیو درسن کی سلپتہ آپ کو ملے تو آپ دیو درسن کیجئے نہیں تو بھاونہ بھائیے اور میں چینل والوں سے کہتا ہوں ایک صبح کے سمعے میں لوگوں کو آن لائن ابشیک پوجن تو ضرور دکھا دیں یہ بیوستہ ہونی چاہیے سبھی چینلوں کے مادم سے ایسے روٹین میں ہوتا ہی ہے لوگ وہ کر لے ہلاکی میں اسے راج مارگ نہیں بناتا لیکن یہ آپت کالک دھرم ہے اگر آپ کو وہاں پرشاہ سن انمتی دیتا ہے تب تو آپ مندی جا کر کے بدھی پور وقت اپنا درسن پوجن بندن کیجئے لیکن آپ کے آواغمن سے سنکرمن کو فیلنے کی سمباؤنا دیکھتی ہے تو میں تو آپ کو یہ سلا دوں گا آپ کے دیو درسن اور پوجن سے بڑی پوجا اس سنکرمن کو روکنا ہے اس میں اپنا یوگدان دینا ہے یہ آپ کی بڑی پوجا ہے اس کے پرتی آپ سب کو دھیان دینا چاہیے اس پر بہت گمہتہ رکھنی چاہیے آپ دیکھیں گردیو نے ابھی مجھے جانکاری ملی بہمچاریوں کے مادم سے سماج کو سیم کا پاٹ پڑھانے کے لیے ایک سندیز دینے کے لیے انہوں نے مونیوں سے بھی پاؤں چھوانا بند کر دیا وہ ڈر کے نہیں کہ ولی اس لئے کہ میں اتنا کروں گا تو لوگ کچھ کریں گے پہل چھوانا بند کر دیا اور کار دور رہو اور تم دور رہ کر کے لوگوں کو دور رہنے کا سندیز دو آپ کو بھی سیکھنا چاہیے اس تراس دی کے دور کرنے کے لیے سب کو یوگدان دینا چاہیے اپنے من پر سنیم رکھ کر کے چلنا چاہیے مجھے آسا ہے آپ لوگ اس پر بہت دھیان دیں گے اور اس تراس دی کو دور کرنے میں سب لوگ مل کر ہاتھ بٹائیں